موسیقی یہاں پہ سب سے پہلے سیریل نمبر ون پر ایچ آر ایکسپرٹ ون پی ٹی ایس نائن کی پوشت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان ریلوے میں آنے والی بہت ہی شاندار مختلف کٹیگریز کی جوبز کے حوالے سے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئگن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن بھر وقت مل سکے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے تو پروجیکٹ اسٹیبلشمنٹ آف بزنس ڈیولپمنٹ اینڈ ایچ آر سپورٹ یونٹ پاکستان ریلوے کے لیے ویکنسیز ایویلیبل ہیں نمبر اف پوشت ون ہے اس کے لیے آپ کے پاس ایم بی ایم ایس ایچ آر یا ریلیٹڈ ایریا میں ہونے چاہیے یا منیمم سکتین یئر اف ایڈوکیشن ہونی چاہیے یا آل ڈگریز مست بی ریکنائز بائی ایچ ایسی ایکسپیرینس کی بات کی جائے تو منیمم دس سال کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونے چاہیے سیڈیل نمبر دو پر ایچ آر ایکسپرٹ ٹو پی پی ایس نائن کی ہے جس کا نمبر اف پوشت ون ہے اس کے لیے آپ کے پاس ایم بی ایم ایس ایچ آر میں ہونا چاہیے اور کم سے کم سولہ سال کی تعلیم ہونی چاہیے اور تمام ڈگریز مست بی ریکنائز بائی ایچ ایسی سے آئیز ہون اور یہاں پہ ایکسپیرینس کے لیے آپ کے پاس دس سال کا ایچ آر میں ایکسپیرینس ہونا چاہیے ایج لیمٹ اس کی بھی سیم ہے پنتالیس سال نمبر تین پر لیگل ایکسپرٹ پی پی ایس نائن کی ہے جس کا نمبر اف پوشت ون ہے اس کے لیے آپ کے پاس ایل ایل بھی ہونا چاہیے یا ایل ایل ایم سپیشلائزیشن ان ویٹ لاہ ماسٹر ان پبلک پولیسی یا ریلیٹڈ بھی ہونا چاہیے اور یہاں پہ میریمم آپ کی جو ایڈوکیشن ہے وہ سولہ سالہ ہونی چاہیے اس کے لیے آپ کے پاس دس سال کا ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے اور اس میں بھی آپ کی ایج لیمٹ پنتالیس سال رکھی گئی ہے سیریل نمبر چار پر ڈیپٹی، کوپس، انسپیکشن، پی پی ایس نائن کی ہے نمبر اف پوشت ون ہے اس کے لیے بھی آپ کے پاس ایم بی ای ماسٹر ان ایکانومکس بی ای ان ٹرانسپورٹیشن، انجنرنگ یا ریلیٹڈ میں ہونے چاہیے اور اس کے لیے بھی کم سے کم سولہ سال کی تعلیم ہونی چاہیے اس کے لیے بھی دس سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ریلنٹ فیڈ میں اور اس کے لیے بھی آپ کے پاس ایج لیمٹ جو ہے وہ پنتالیس سال رکھی گئی ہے سیریل نمبر پانچ پر فائننشیل، اینلیس، ایکسپرٹ پی پی ایس نائن کی ہے جس کا نمبر اف پوشت ون ہے اس کے لیے آپ کے پاس اے سی اے، اے سی اے، 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 سی اے، سی اے، سی اے، فائنلسٹ ایم بی اے، ایم ایس، فائننس، ایم ایس ای ایکنومکس یا ریلیٹڈ میں ہونی چاہیے اور اس کے لیے بھی آپ کے پاس سولہ سالہ تعلیم ہونی چاہیے اور اس میں بھی آپ کو دس سال کا ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے کم سے کم پانچ سال اور ایج لیمٹ پنتالیس سال رکھی گئی ہے سیریل نمبر چھے پر ریل، ٹرانسپورٹ، کوسٹنگ، ایکسپرٹ پی پی ایس نائن ہے جس کی نمبر اوف پوسٹ ون ہے اس کے لیے آپ کے پاس اے سی اے، اے سی اے مے، اے سی سی اے سی اے فائنلسٹ، ایم بی اے ایم ایس فائننس اور ایم ایس ای ایکنومکس یا ریلیٹڈ ایریا میں ہونی چاہیے اور یہاں پہ سولہ سال تعلیم ہونی چاہیے اس کے لیے آپ کے پاس دس سال کا ایکسپیرینس اور ایج لیمٹ یہاں پہ پنتالیس سال رکھی گئی ہے سیریل نمبر سات پر منیجر کسٹومر ریلیشنز کی ہے جس کا نمبر اوف پوسٹ ون ہے اس کے لیے آپ کے پاس ایم بی اے، مارکیٹنگ، ماسٹر، پبلک یا پبلک ایڈمنیسٹریشن میں ہونی چاہیے اور کم سے کم سولہ سال تعلیم ہو اور اس میں بھی ایکسپیرینس دس سال کا ریکوائیڈ ہے اور ایج لیمٹ یہاں پہ منتالیس سال رکھی گئی ہے سیریل نمبر آٹھ پر منیجر، ڈرائی پورٹ اور ٹرمینل کی ہے جس کا نمبر اوف پوسٹ ون ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس ماسٹر ٹرانسپورٹ انجنرنگ ہونی چاہیے یا سپلائی چینج ہونی چاہیے یا لوجسٹک ریلیٹڈ ایریا میں آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے اس کے لیے بھی سولہ سال تعلیم آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ٹین یئر کا ریلیونٹ فیلڈ میں ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے اس کے لیے بھی ایج لیمٹ 45 سال رکھی گئی ہے سیریل نمبر نو پر سینئر سیفٹی آفیسر کی ہے جس کی نمبر اوف پوسٹ دو ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ایم بی اے ماسٹر ہونی چاہیے ایکنومکس میں یا بیچلر آف انجنرنگ ہونی چاہیے ٹرانسپورٹیشن میں یا آپ کے پاس سولہ سال کم سے کم تعلیم ہونی چاہیے اس کے لیے پانچ سال کا ریلیونٹ فیلڈ میں ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے اور ایج لیمٹ یہاں پہ 45 سال رکھی گئی ہے اس کے علاوہ سیریل نمبر دس پر اسسٹنٹ سیفٹی انسپیکٹر کی ہے جس کی نمبر اوف پوسٹ دو ہیں اس کے لیے آپ کے پاس گریجویشن یا ایکویلنٹ ہونی چاہیے سرٹیفیکیٹ آف بیسک کمپیوٹر ایم ایس آفیس میں ہونے چاہیے اور اس میں پانچ سال کا ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے اور اس کی ایج لیمٹ پہ 35 سال رکھی گئی ہے سیریل نمبر گیارہ پر اسسٹنٹ کی ہے جس کی نمبر اوف پوسٹ دو ہے اس کے لیے گریجویشن ہونی چاہیے یا ایکویلنٹ ہونی چاہیے اور کمپیوٹر کورس ہونے چاہیے ایم ایس آفیس میں اس کے لیے بھی پانچ سال ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے اور 35 سال ایج لیمٹ رکھی گئی ہے سیریل نمبر بارہ پر کمپیوٹر اپریٹر کی ہے جس کی نمبر اوف پوسٹ دو ہے آپ کے پاس انٹرمیڈیئٹ ہونی چاہیے یا اس کے ایکویلنٹ ہونی چاہیے جیسے کہ تین سال کا ڈبلومہ ہوتا ہے ڈبلومہ آف ایسوسیئٹ انجنرنگ آئی سی ایس ایف اے وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ آپ کے پاس ایم ایس آفیس میں کمپیوٹر کا ڈبلومہ ہونے چاہیے اس میں چار سال کا ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے اور ایج لیمٹ جو ہے وہ تیس سال رکھی گئی ہے سیریل نمبر تیرہ پہ جونئر کلر کی ہے جس کی نمبر اوف پوسٹ دو ہے اس کے لیے انٹرمیڈیئٹ ہونی چاہیے یا اس کے ایکویلنٹ ہونی چاہیے اور کمپیوٹر سیٹیفکیٹ ہونی چاہیے ایم ایس آفیس سپیشلس میں اور اس میں ایج جو ہے وہ تیس سال رکھی گئی ہے اور اس میں بھی تین سال کا ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے اس کے لیے پچیس الفاظ پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ بھی ہونی چاہیے چودہ نمبر پہ نیپ گاسد کی ہے جس کی نمبر اوف پوسٹ پانچ ہے اس کے لیے میڈل یا اس کے لیے ایکویلنٹ ہونی چاہیے دو سال کا ریلیمنٹ فیلڈ میں ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے اور اس میں اٹھائی سال ایج لیمٹ رکھی گئی ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پہ اپلائی کہ تمام پوسٹیں جو ہے کونٹریکٹ بیسز پہ ہوں گی ایک سال کا کونٹریکٹ ہوگا یہ پروڈیکٹ ہے میں نے اوپر آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے اور یہاں پہ ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے دن کے اندر آپ کو اپنی اپلیکیشن سیڈمیٹ کروانی ہوگی اس کی دکھائے گیا ایڈریس پہ آپ اپنی اپلیکیشن ٹائپ کریں گے یا آپ کو ایک ان کی ویب سائٹ پہ جو اپ ڈیٹ مزید ایسی ہی جو اپ ڈیٹ کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت مل سکے تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایسی ہی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ